بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گیارہ جنوری بروز سنوار ڈی آئی اس پیار میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس کو پر ہم بات کریں گے جلدی جلدی ان کے مختلف ایمپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں کوئی گیارہ ایمپورٹنٹ چیزیں جن پر انہوں نے بات کی وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا سب سے پہلے تو انہوں نے بتایا کہ ملک کی سیکیورٹی صورتحال اور مجبوعی جو بارڈرز کی صورتحال ہے اس پر بات ہوگی انہوں نے بتایا کہ پیچھے جو دس سال تھے پاکستان کے لیے بہت زیادہ سیکیورٹی چیلنجز تھے اور اس کے بعد جہاں بے سیکیورٹی کے معاملات تھے دہشتگردی تھی بدمنی تھی پاکستان کے دشمن ملک بھارت کی مداخلت تھی پھر بارڈرز کی صورتحال تھی لیکن اس دوران کوویڈ نے پاکستانی معیشت کو بہت نقصان پہنچایا اور اس کے بعد ٹڈی دل اس نے پاکستان کے لیے سیکیورٹی جو فوڈ سیکیورٹی ہے اس کے لیے بہت زیادہ خطرات پیدا کیے اس کے بعد انہوں نے تفصیل کے ساتھ تمام بارڈرز کی صورتحال کے بارے میں بتایا میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک چیز پر علاقہ بھی ہم بات آگے کبھی جا کریں گے اوورال جو چیزیں پاکستان کی فوج کی کاوشوں سے کوششوں سے قربانیوں سے شاہدتوں سے بہتر ہوئیں اس کے وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو پہلے بھی یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان کی فوج جو قربانیاں دیتی ہے جو دہشتگردی کی کاروائیاں ہونے سے پہلے دہشتگردوں کو پکڑ لیتی ہے اس کو ناکام بنا دیتی ہے اس کے بارے میں اس طرح بات نہیں ہوتی لیکن کہیں پہ خدا رخواست دہشتگردی کا واقعہ ہو جاتا ہے اس کے اوپر فوج کے اوپر انگلیاں اٹھنے لگ جاتی ہیں اس کے بعد ڈی آئی ایس پی آر نے ہائیبریڈ بار کی بات کی ہے وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح سے بیرونی فنڈنگ لینے والی انجیوز پاکستان کے اندر پاکستان کا منفی چہرہ پیش کر رہی ہیں کیسے وہ پاکستان کے اندر نیگٹیوٹی تلاش کر کے اس نیگٹیوٹی کے بعد وہ کئی پاکستان کے دشمن جو ملک بھارت کے پی رول پہ کام کرنے والی انجیوز کو ٹیگ کرتے ہیں وہ عالمی اداروں کو ٹیگ کرتے ہیں تاکہ پاکستان کا نیگٹیو ایمیج پیش کیا جا سکے یہ وہ لوگ ہیں جو باہر سے فنڈنگ لیتے ہیں اور ان کو ایسی چیز کی فنڈنگ ملتی ہے کہ کتنا آپ نے پاکستان کا منفی میٹ پیش کرنا ہے پوزیٹیو کوئی ان کے ٹویٹر ایک ہونٹس پہ آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت کے اندر مسلمانوں کے اوپر یا اقلیتوں کے اوپر ہونے والی ظلم اور زیادی پہ بات نہیں کرتے جو کشمیر کی بات نہیں کرتے جو لائن ایف کنٹرول پہ جو کچھ بھارت کر رہا ہے اس کی بات نہیں کرتے جو کچھ بھارت مودی جتنی وائلیشنز کر رہے ہیں ہیومن رائیٹس کی اس کے اوپر بات نہیں کرتے لیکن پاکستان کے اندر چھوڑی سی بھی بات ہو تو اس کو لے کر اور ایسے اس کو ہائپ دیتے ہیں اور پرابیگیٹ کرتے ہیں کہ پاکستان کا منفی امیج جو ہے وہ پیش کہا جا سکے کسی اچھی چیز کے اوپر فلم نہیں بنائیں گے ڈاکومنٹری نہیں بنائیں گے لیکن نیگیٹیو چیزوں کو اٹھائیں گے اور اس کے اوپر ڈاکومنٹریز بھی بنائیں گے پھر اس کے بعد دیتے ہیں اس پیار نے بتایا کہ دنیا ہماری جو بھی ہم چیزیں دنیا بھار کے سامنے رکھنے ہیں اس کو آپ ممانے پر مجبور ہے کیونکہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں جیسے ڈوزیر کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا اپریشن رد الفساد کے بارے میں انہوں نے بتایا انہوں نے اس بات کو بڑے وسوق سے کہا کہ پاکستان کے اندرہ کوئی بھی منظم دہشتگرد گروہ نہیں ہے اور جو بچے گوچے دہشتگرد ہیں ان کے خاتمے کے لیے بھرکور کوششیں کی جارہی ہیں انہوں نے بتایا کہ پچھلے تین برسوں میں پونے چار لاکھ اپریشنز کیے گئے پونے چار لاکھ میں نے اب وہ کہا نا یہ ہماری فوج کا ایک طریقہ کار ہے چوبیس گھنٹے کاروائیوں ہو رہی ہیں چوبیس گھنٹے سرچ اپریشن ہو رہے ہیں لیکن وہ ہر چیز نہیں بتاتے کہ اب یہاں پہ اپریشن ہو رہا ہے یہاں پہ اپریشن ہو رہا ہے یہاں پہ اپریشن ہو رہا ہے وہ اپنا کام کیے جا رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ پونے چار لاکھ اپریشن پچھلے تین سالوں میں کیے گئے اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ٹرائبر ایلیاز میں سینتیس فیصد علاقے کے اوپر پاکستان کی عمل داری تھی باقی پاکستان کے اس سے باہر تھا پاکستان کے اداروں کے اختیار سے باہر تھا وہاں پہ عجیب و غریب سسٹم تھا لیکن آج الحمدللہ سو فیصد ایلیا جو ہے وہاں پر پاکستان کا پاکستان کے اداروں کا دائر اختیار ہے اور اب وہ علاقے جو ہیں ویسے بھی وہ اکلیپیکے کا حصہ بن چکے ہیں انہوں نے بتایا کہ صرف دوہزار انیس کی نسبت دوہزار بیس میں دہشتگردی کی واقعات میں پنتالیس فیصد کمی آئی ہے انہوں نے بہت سارے فیکشنل فگرز بتائی ہیں اس کے بعد انہوں نے ایک اور بہت امورڈنٹ بات کی ہے کہ پاک افغان جو بارڈر ہے وہ چھبیس سو سولہ کلومیٹر پر مشتمل ہے اور ایٹی تھری پرسنٹ اس کو مکمل کر لیا گیا ہے باقی جو ہے بار لگا دی گئی ہے اس علاقے کو سکیورٹ کر دیا گیا ہے باقی کو بھی سکیورٹ کر دیا جائے گا اور اس سوالے سے عدیل وڑائی سے اپنے ویڈیو کیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ بار لگانے سے پاکستان کو معاشی طور پر فائدہ ہوا پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوا کیسے سمگلنگ رکی دی ہے اس پیارنے میں بتایا کہ پچھلے چھے ماہ میں بار لگنے سے جو سمگلنگ رکی ہے اس سے ارتالی ارب رپے ریوینیو میں پاکستان کے اضافہ ہوا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ انشاءاللہ دوہزار اکیس کے میٹ تک سو فیصد بار لگ چکی ہوگی اغانستان کے ساتھ جو ہمارا بارڈر ہے اور یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس سے دہشتگردی بھی رکے گی اس سے سمگلنگ بھی رکے گی پاکستان کی سردیں بھی محفوظ ہوں گی اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پاکستان کو ریوینیو ملے گا اور اس بارڈر کو لگانے میں ہمارے کئی جوانوں نے اپنی قربانیاں دی ہیں بھی لگ جائے گی انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ بھارت جس کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ آپ پاکستان کی فوج اشکاس نہیں دی جا سکتی پاکستان کی فوج سے لڑائی نہیں کی جا سکتی اب وہ پیفت جنریشن وار کے ذریعے ہائیبریڈ وار کے ذریعے اس کا سہارہ لے رہے اور اس کے ذریعے پاکستان کے اندر پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈس انفل لیب کی بات کی گئی پاکستان کی فوج کے حوالے سے غلط خبریں اور بغیر ثبوتوں کے خبریں دی جاتی ہیں اور ان کو وائرل کہا جاتا ہے تو یہ اسی پیفت جنریشن وار کا حصہ ہے اسی ہائیبریڈ وار کا حصہ ہے اس کے بعد انہیں بتایا کہ دیشنگلدی کی جنگ میں 83 ہزار پاکستانیوں کی ہم قربانی دے چکے ہیں 126 ارب ڈالر کا پاکستان کو معاشی نقصان ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں آج تک پاکستان کے اوپر جو قرضہ ہے وہ تقریباً لگ بھگ سو ارب ڈالر ہے اور دیشنگلدی کی جنگ میں پاکستان کو کتنا نقصان ہوا 126 ارب ڈالر کا تو اس لیے پاکستان کے دشمن اس لیے پاکستان کے اندر دیشنگلدوں کو سپانسر کرتا ہے پیسہ دیتا ہے سپورٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں دیشنگلدی کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ معاشی نقصان ہوا ہے اگر پاکستان کو یہ معاشی نقصان نہ ہوتا پاکستان کے پاس پیسہ ہوتا تو آج پاکستان بہت سرے ملکوں جن پہ پاکستان کو خاموشی اختیار کرنی پڑتی ہے پاکستان رسپورٹ نہیں کر پاتا کہ ان کے بیانات ان کی باتیں ان کی چیزوں کے اوپر تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتی ہے اور ہمیں کسی کے ہم رحم و کرم پر نہ ہوتے ہیں جو ہم نے کرزے لیا ہوئے ہیں ان کی کس نے اس کا سود یہ ایفی ٹی ایف کا معاملہ یہ آئیے میں معاملہ یہ ساری چیزیں نہ ہوتی ان سی او سی کے حوالے سے انہوں نے کہا ان سی او سی کے ذریعے کوویڈ پہ کابو پانے کے لیے بہت اگدامات کیا گئے اور اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹرز کو اپیشیٹ کیا جنہوں نے قربانیاں دی اور انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف جو ہیں آرمی چیف انہوں نے بتایا کہ وہ وہاں پر بلوچستان جائیں گے اسی حبتے جائیں گے کوویٹا میں جو ہزار اپرادی رہے ہیں ان کے پاس اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بلوچستان کے اندر سی پیک کو بہت زیادہ نشانہ بنانے کے لیے بھارت انویسٹ کر رہا ہے بہت پیسے لگا رہا ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان پورے پاکستان میں مسلسل جو ہے وہ اپریشن جاری ہیں اور جو بلوچستان ہیں وہ پورے پاکستان کا رقبے کے لحاظ سے چوالی سویسا جو ہے وہ بلوچستان ہے وہاں پہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر جگہ کے اوپر ایک فوجی جوان کھڑا کر دیا جائے لیکن یہ ضرور ہے کہ چوبیس گھنٹے دن رات ہر وقت پاکستان کے فوجی جوان اپریشن کر رہے ہیں اور انشاءاللہ دہشتگردوں کو جو ہے وہ ان کے خلاف کروائی کی جاری ہے اور انشاءاللہ پاکستان کی فوج ان بچے کھوچے دہشتگردوں کا بھی ختم کر دے گی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ جو پاکستان کی فوج کے خلاف چیزیں چلتی ہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ مٹھی بار لوگ ہیں جو پاکستان کو پہلکہ وہ ایک سوال ہوا کہ فوج گربانیاں دے رہی ہے لیکن مٹھی بار لوگ فوج کو بدنام کر رہے ہیں اور وہ فوج میں فوج کے جو شدہ ہیں ان کے اندر ان کی جو فیملیز ہیں ان کے اندر مایوسی پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کے اوپر انہوں نے دی جائے اس پیار نے کہا کہ یہ جو لوگ ترقید کر رہے ہیں جہاں نام نہادی الزمات لگا رہے ہیں اس سے فوج کے اندر کوئی مایوسی نہیں ہے کوئی ان کا موریل ڈاؤن نہیں ہے اور انہوں نے کہا کہ ان کے الزمات میں کونکہ حقیقت نہیں ہے تو اس لیے ہم ان کے الزمات کا جواب بھی نہیں دیتے اس کے بعد محمد عمران صاحب جو دنیا نے اس کے بہت سینئر رپورٹر ہیں بہت اچھے رپورٹر ہیں محمد عمران صاحب نے کہا کہ ایک لمبہ ان کا سوال تھا لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ بار اکھارنے کی کچھ لوگ بات کر رہے ہیں تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں تو یہ محمود خانہ چکزہی نے جو بیان دیئے تھا اس میں انہوں نے کہا اور امریکہ کے ساتھ تلقات کے والے سے بات کی تو ری جی اس پہ نے کہا کہ ہمارے تمام ملکوں کے ساتھ بہترین تلقات ہیں اور بار انہوں نے کہا فوج نہیں حکومت نے لگوائی ہے اور انہوں نے کہا کہ بار لگانے میں ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں ان کا خون اس میں شامل ہے کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ بار کو اکھار سکے اس کے بعد احمد منصور صاحب جن کا تلق بول ٹی بی سے ہے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم کی ٹون کافی سخت تھی نرم ہوئی اور اب بھی ان کی ٹون آف کے سامنے ہے اور مولانا فضل رمان نے پنڈی آنے کی دھمکی دیا یعنی جی ایج کو آنے کی دھمکی دیا ہے اس پہ یہ اس پیار نے کہا کہ ایک تو کوئی وجہ نہیں نظر آتی کہ وہ پنڈی کیوں آنا چاہتے ہیں جی ایج کیوں آنا چاہتے ہیں لیکن اگر وہ آئیں گے تو ان کو چائے پلائی جائے گی ان کو اچھا طریقے سے لک آفٹر کیا جائے گا شاید یہ پیغام تھا پی ڈی ایم والوں کے لیے اور جو پیغام تھا وہ ان تک پہنچ گیا ہوگا اس کے بعد سمیرہ خان صاحبہ نے جو سوال کیا انہوں نے دائش کے والے سے سوال کیا میں کوشش کروں گا کہ اس کے اوپر انہوں نے بہت امپورٹن ان کا سوال تھا تو میں کل ان کا کوشش کروں گا کہ ان کا ایٹرویو کیا جائے اس کے والے سے ان سے پوچھا جائے اور ساتھ ہی جو اس کے جواب کیا تھا اس پیار کا وہ انہوں سے پوچھیں گے زفر آشمی صاحب نے سوال کیا روزنامہ دنیا سے انہوں نے کہا بیکڈور رابطے اور بیکڈور رابطوں والا سوال تو صدیق ساجر صاحب کا تھا جو بول ٹی وی سے ہیں وہ بھی لیکن جو زفر آشمی صاحب تھے انہوں نے کہا کہ آپ کی آج موقف کچھ تبدیل لگ رہے پی ڈی ایم کے والے سے تو شاید کہ آپ کو تشویش نہیں ہے جو وہ بیانات فوج کے خلاف دے رہے ہیں تو اس پر ڈی جی اس پیار کا کہنا تھا کہ ہمیں تشویش ہے اور ہمیں الیکشن کے لیے حکومت طلب کرتی ہے اور فوج حکومت کا اگزیلی ادارہ ہے جو بھی فوج کے مطالق بات کی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں حکومت باکستان نے بہت اچھے طریقے سے اس کا جواب دیا ہے اور اس کو اچھے دیگرے سے ٹیکل کی ہے وہ کہتے ہیں فوج نہ تو سیاست میں آنا چاہتی ہے نہ فوج کو سیاست میں گھلسیٹا جائے مجھ کے بعد جب صدیق ساجی صاحب نے سوال کیا تو صدیق ساجی صاحب کے سوال کے جواب میں ڈی ای اس پیار نے کہا کہ اپوزیشن کے ساتھ بلکل ہمارے کوئی بیکڈور رابطے نہیں ہیں اور ہم اس سارے معاملے سے باہر رہنا چاہتے ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ فوج پیغام وغیر بجواری تو اپنی ای اس پیار نے آن ڈیکارڈ یہ بات کہا دیا ہے کہ جو ہمارا ان سے کوئی بیکڈور رابطہ نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھیں مجھے اپنی دعوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ